اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پیس مرسی اور بسنگیز بانہ و تعلیٰ بھی اپن ایسے سینٹنسز جس میں ہم کبھی نہیں کا اور ابھی کا ذکر کرتے ہیں اس قسم کے سینٹنسز کا ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو اس میں what has never سٹرکچر میں ہم نے کیا لکھنا ہے what has never اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے verb کی تیسری فارم اور اس کے بعد ہم نے کومہ لگا دینا ہے کومہ لگانے کے بعد ہم نے کرنا ہے v1 پلس ing یعنی ing والی verb کی فارم لکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے time اس میں add کر دینا ہے تو اس کو ہم example کے ساتھ مزید آپ کے لئے واضح کر دیتے ہیں تو جو کبھی نہیں ہوا ابھی ہو رہا ہے what has never happened what has never happened happening now what has never happening what has never happened happening now اس طریقے سمجھیں sentence سبراہ سکتے ہیں جو کبھی نہیں ملا ابھی مل رہا ہے what has never received receiving now what has never received receiving now جو کبھی نہیں کھایا ابھی کھا رہا ہوں what has never eaten eating now what has never eaten eaten now جو کبھی نہیں سمجھا ابھی سمجھ رہا ہوں what has never understood understanding now what has never understood understanding now جو کبھی نہیں دیکھا ابھی دیکھ رہا ہوں what has never seen seeing now what has never seen seeing now تو hope this lesson would be useful for you keep practicing and enjoy learning English with me اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہا ہوں